Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad پاکستان شاہین نے بنگلہ دیش اے کو پہلے چار روزہ میچ میں 148 رنز سے شکست دے دی جہاں پاکستان شاہین نے پہلی انگ میں 476 رنز بنائے اور تین وکٹوں کے نقصان پر اننگز ڈیکلیئر کی جس میں محمد ورائرہ کی ڈبل سنٹری اور ساتھ ساتھ کامران غلام کی سنٹری اور دو نف سنٹری ہیں جس میں سائب زادہ فران کیپٹن نے 466 رنز بنائے اور عمر امین نے 54 رنز بنائے تو تین وکٹوں کے نقصان پر پاکستان نے 476 رنز بنا کر پہلی انگ ڈیکلیئر کی اور جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے پہلی انگ میں 266 رنز بنا سکی جیہاں 266 رنز بنائے اور جس میں شادمان اسلام نے 88 اور 70 رنز اچ مولا نے بنائے اور کوئی بیٹسمن نمائے پرفارمنس نہ دے سکا پاکستان کی جانب سے چھے کھلاریوں کو اٹ کیا خورم شہزاد نے 72 رنز کے وز جبکہ دو وکٹے حاصل کی محمد علی نے اور ایک وکٹ حاصل کی شانواز دھانی نے اور جواب میں پاکستان اے نے جہاں اپنی دوسری انگ میں دوبارہ سے 226 رنز بنائے تین وکٹوں کے نقصان پر انگ ڈیکلیئر کی اور عمر بن یوسف نے انبیٹن سینچی سکور کی سو رنز بنائے 123 گندوں پہ جس میں چھے چوکے اور دو چھکے شامل تھے اور ان کے علاوہ مبصر خان نے 95 رنز کی انگ کھیلی پانچ رنز کی دوری سے سینچی مکمل کرنے میں ناکام رہے 134 گندوں پہ 95 رنز بنائے جس میں آٹ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اور ان میں عمر امین گیارہ کے سکوپے نوٹ آؤٹ رہے حسیب اللہ صفر پہ آؤٹ ہوئے اور صاحب زیادہ فرحان آٹھ رنز بنا کے آؤٹ ہوئے اور اس میں اگر جواب میں دیکھا جائے بنگلہ دیش اے جس کو اپنی دوسری انگ میں چار سو اٹھائیس رنز کا ٹارگٹ ملا اس کی پوری ٹیم چھہاسی اشاریہ دور میں دو سو اناسی رنز بنا کر آؤٹ ہوگی اور اس طرح انہیں میچ میں ایک سو اٹالیس رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ زبردرسی پرفارمنس اور بنگلہ دیش اے کی اگر بات کی جائے چار سو اٹھائیس کے تاقب میں دو سو اناسی رنز بنا کے آؤٹ ہوئے اوپننگ اسٹینڈ پچاس رنز کا شادمان اسلام پہلے آؤٹ ہونے والے بیٹسمن چھبیس سنگ بنائے پینسٹ گیندوں پہ چار چوکوں کی مدد سے اور پھر اس کے علاوہ دوسری وکٹ جو ہے ایک سو انیس کے سکور پہ گرتی ہے مزید انہتر رنز کی پارٹنرشپ اور دوسرے آؤٹ ہونے والے بیٹسمن پرویز حسین ایمون ہے اور اوپننگ بیٹسمن نفٹ رنچی مکمل کرنے کے بعد ستاون رنز پہ آؤٹ ہوتے ہیں ایک سو اٹس گیندوں کا سامنا کیا چھے چوکے اور دو چھکے ان کیننگ میں شامل کارڈ بائی مبصر خان آف تو بولنگ آف مہران ممتاز یہاں دبدس اسپینر ہے پاکستان کے ینگ سر مہران ممتاز اور پرفارم کرتے جا رہے ہیں تو پاکستان ٹیم میں جگہ حاصل کر سکتے ہیں اگر کنسسٹنسی کے ساتھ اسی طرح پرفارم کرتے ہیں اب یہ اسکور ان کا چودہ رنز اور بڑے تھے کہ اچ مولا جو ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک سو تینتیس بنگلہ دیش کے سکور اور صرف چار رنز بنا کے اچ مولا آؤٹ ہوتے ہیں کارڈ بائی اومیر بن یوسف آف تو بولنگ آف مہران ممتاز چوتھی ویکٹ ایک سو نوے کے سکور پہ امیت حسن آؤٹ ہوتے ہیں اور امیت حسن اکھتر رن بنا پائے ہائیس سکورڈ ان کی جانب سے لیکن بول کر دیا ان کو شاہ نواز دھانی نے ایک سو دو کے اندوں کا سامنا کیا چودہ چوک کے ان کیننگ میں اکھتر رن بنا کے آؤٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد پانچ ویکٹ دیکھیں آر ایف الاسلام کی ہے آر ایف الاسلام جب بنگلہ دیش اے کا سکور دو سو پہ پہنچتا ہے تو صرف چار رنز بنا کے آؤٹ اور ایک مرتبہ پھر بولر تھے شان آواز دھانی جنہوں نے ان کو ال بی ڈی وی آؤٹ کیا چھٹی ویکٹ دو سو اکیس کے سکور پہ شہادت حسین آؤٹ ہوتے ہیں کیپٹن بیال ایسن بنانے کے بعد کورڈ بائی حسیب اللہ بولر ہے مہران ممتاز ایک مرتبہ پھر بیال ایسن بنائے باسٹھ گیندوں پہ سات چونکوں کی مدد سے پھر اس کے بعد سے ساتھویں گٹ دیکھے جائے تو دو سو اکیس کے سکور پہ ہے حسن مراد آؤٹ ہوتے ہیں اور انہوں کوئی رن نہیں بنایا صرف پہ ان کو ال بی ڈی وی آؤٹ کر دیا مہران ممتاز نے پانچ گیندے ضرور کھلی لیکن کوئی رن نہ بنا پائے جبکہ آٹھویں گٹ دو سو چھبیس کے سکور پہ راجر رحمان رضا یہ آؤٹ ہوتے ہیں ایک ہی رن بنائے اور ان کو بھی ال بی ڈی وی آؤٹ کیا کامران غلام نے جبکہ نوویں وکٹ جو ہے وہ دو سو چھپن کے سکور پہ دو سو چھپن کے سکور پہ مہید الاسلام ایم کون آؤٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے انہوں نے پندرہ رن بنائے اور چھاسٹھ کے اندر ضرور کھیلی وکٹ پہ اسٹے کیا لیکن ہی واسکوٹ بائے حسیب اللہ خان آف دو بولنگ آف خورم شہزاد جبکہ دسویں اور آخری وکٹ مکید الاسلام کی ہے اور یہ چار رنز بنا کے آؤٹ ہوئے ان کا کیج پکڑا محمد حریرہ نے اور بولر تھے محمد علی تو اس طرح بنگلہ دیش کی پوری ٹیم چار سو اٹھائیس رنز کے تاقب میں دو سو اناسی رنز بنا کے آؤٹ ہوگی اور پاکستان کو ایک سو اٹھائیس رنز سے کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان کی اگر بالنگ دیکھی جائے دوسری انگ میں ساتھ کھلی آڑی آؤٹ کیے تھے پہلی انگ میں خورم شہزاد نے تو دوسری انگ میں ایک وکٹ حاصل کی ایک سٹھ رن دے کر اٹھارہ اور میں چار مہ دن ایک سٹھ رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی شانوازدھانی بڑی جذبے کے ساتھ بال کی انہوں نے سولہ اور میں چھ میڈن ستاون رن دے کا تین وٹیں حاصل کی محمد علی تیرہ اشاریہ دو اور میں سنتس اندھیے ایک وکٹ حاصل کی ایک نومکل بالر وہ کہتے ہیں نا ہوسس و کوسس تو ایک انڈ سے انہوں نے لائن اور لینڈ مینٹین کرتے ہوئے اور رنز کے روک کے رکھا تیرہ اشاریہ دو اور میں صرف سنتس اندھیے دو اشاریہ ساتھ ساتھ کی حاصل سے تو بڑا اچھا انہوں نے لوڈ جو ہے بالنگ کا اپنے سارے لیا اور مبصر خان بارہ اور میں چھار میڈن چھبیس رن دی کوئی وکٹ حاصل نہیں کی جبکہ مہران ممتاز پیک آف دو بولر میں کہوں گا پاکستان کی سیکنڈ اننگ میں چوبیس اور کیے نو میڈن چوراسی رن دی اور چار وکٹیں حاصل کی تین اشاریہ پانچ سفر ان کی اکانومی زبردست میچ وننگ پروفارمنس ان کی جانت رہے اور کامران غلام نے تین اور میں ایک میڈن چار رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی تو یہ جناب میچ کی سمری ہے کہ پاکستان شاہین نے پہلی اننگ میں چار سو سٹھ سٹھ ٹرنز بنائے تین وکٹوں کے نقصان پر اننگ ڈیکلیئر کی اور محمد حریرہ جو پاکستان کے ایک اپکمئنگ سٹار ہیں دو سو اٹھارہ رنز بنائے اور ساتھ ساتھ کامران غلام نے سو رنز بنائے جبکہ کپٹن سائبزاد افران نے چھہ سٹھ اور عمر امین بڑے عرصے سے پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہیں دوہزار دس مجھے یاد ہے انگلینڈ کے ٹور پہ پاکستان ٹیم میں آئے تھے تب سے لے کر اب تک کھیل رہے ہیں چوہر رنز کی ایک ذمہ دارہ نائننگ کھیلی ستتر گیندوں پہ ہٹ چوکوں کی مدد سے اور جواب میں بنگلہ دیش نے دو سو چھہ سٹرنز بنائے جی ہاں دو سو چھہ سٹرنز کا مطلب ہے کہ پاکستان کو دو سو ایک رنز کی برطری حاصل ہوئی پہلی ایننگ میں اور پھر پاکستان نے اس میں مزید دو سو چھبیس اند کا اضافہ کیا اور دو سو چھبیس اند جو پاکستان نے بنائے اور اس دو سو چھبیس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جانب سے ایک اور سنچری امیر بن یوسف نے سنچری سکور کی ایک سو تئیس گندوں پہ چھ چھوکوں اور دو چھوکوں کی مدد سے ناقابل شکست سو رنز بنائے اور مبسر خان پچانوے رنز بنائے ایک سو چونتیس گندوں پہ ایک کا سٹرائک ریٹ ایک آسی اور ایک کا ستر تو اچھے رن ریٹ کے ساتھ انہوں نے کھیلا اور مقصد ایزہ تک پاکستان جلد از جلد مزید رنز بورٹ پہ لگا دے اور پھر بنگلہ دیش کو ٹارگٹ دے تو پاکستان نے صرف سنتالیس اشاریہ دور میں چار اشاریہ ساتھ ساتھ کی عوصت سے دو سو چھوکے سنچ بنائے تین وکٹو کے نقصان پر اپنی دوسری وکٹ ٹک لئر کی اور پھر بنگلہ دیش کو چار سو اٹھائیس رنز کا حدف دیا اور چار سو اٹھائیس رنز حاصل کرنے میں ناکام رہی بنگلہ دیش کی ٹیم صرف دو سو اناسی رنز بنا سکی چھاسی اشاریہ دور میں ضرور بیٹنگ کی اور پاکستان کی جانب سے مہران ممتاز نے چار جبکہ شاہ نواز دھانی اندتین محمد علی اور خورم شہزاد ساتھ ساتھ کامران غلام نے ایک ایک وکٹ حاصل کی تو یہ دو فور ڈے میچز کی سریز تھی بٹین پاکستان اور بنگلہ دیش اور افتدائی میچ جو کہ ڈارون آسٹریلیا میں کھلا گیا اس میں پاکستان نے ایک سو اٹالیس سن سے جیت کر دو میچز کی سریز میں ایک سفر کی برتری حاصل کر لیا تو زبردستی پرفارمنس پاکستان کے پوائنٹ آفیو سے پاکستان کی ینگسرز کی کہ پاکستان دیکھ رہا ہے کہ یہ ینگسرز اب پاکستان ٹیم میں اگر جگہ بناتے ہیں تو ان کی گیم کتنی بہتر ہو چکی ہے تو ابھی آپ کو نظر آرہا ہے بنگلہ دیش کمزور ٹیم ضرور ہے لیکن کنڈیشن دیکھی جائے تو وہ آسٹریلیا کی ہے وہاں پہ جا کے دوسری ٹیم کو زہر کرنا تو بہت اچھی پرفارمنس میں کہوں گا پاکستان کے پوائنٹ آفیو سے وشنگ پاکستان برگرگر ٹیم بیسٹ و لگ فر درست و تور وی کمتر دینڈ آفر شو تلیل نیکس پرگرم اچھ گوڈبائی فمسپورٹس 360 keep on watching sports 360 with Ahmad Hamad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world